لائف سٹائلرز اسلام علیکم آپ نے کل آپ میں سے کافی لوگوں سے میرے کل بات ہوئی اور ایک چیز جو کامن نظر آرہی تھی کہ ادنان سیکنڈ ویک میں کیا ہوئے گا تھرڈ ویک میں کیا ہوئے گا فیفت ویک میں کیا ہوئے گا دو سال کے بعد میں کیا کروں گی اس کو لائف سٹائل کیسے بنانا ہے دیکھیں اس وقت ہم سولہ جنوری اور اس وقت ٹائم میرے پاس فون میں نہیں آرہا البتہ شاید نو بھج رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا پریزنٹ رہنے کی کوشش کریں اتنی آگے جمپ ماننے کی ضرورت نہیں کل کی کل دیکھی جائے گی کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر آج کا کام کمپلیٹ کرو نا تو کل آٹومیٹکلی سکسیسل ہوتی ہے انشاءاللہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دو چیزوں پر بیس کر رہے ہوتے ہیں ایک تو پاسٹ میں کہ پاسٹ میں ڈائیٹنگ اتنی کی اتنی پرابلم ہوئی پتہ نہیں اب کیا ہوئے گا یہ کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے میں تو فیلئر ہوں پروگرام اتنے مشکل ہوتے ہیں تو یعنی کہ ایک ہماری ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کا بہت بڑا بڑا بہت زیادہ اثر ہمارے پاسٹ سے ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا فیوچر کی گھبرہت تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی گھبرہت کی وجہ سے ہم جو کرنے والا کام ہوتا ہے نا آج کا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آج کرنے والا کام ہے نا جو اس وقت ہے سولہ جنوری کو اس کو اپرا فوکس کریں اتنی آگے چھلانگ نہ ماریں اور یہ میں اپنے اپر بھی لاغو کرتا ہوں اور آپ کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ اگر ہم پریزنٹ مومنٹ کو نرچر کریں گے اس کو انجوائے کریں گے اس پر فوکس کریں گے نا تو آگے انشاءاللہ بھی وقت ٹھیک ہی گزرے گا اور جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا ہوا ہے تو کلین سلیٹ کے ساتھ پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ فوکس کے ساتھ اور اپنی اپریہنشنز اور گھبرات اور فیرز کو منمائز کرتے ہوئے آگے چلیں انشاءاللہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے آپ کو پروگرام بھی کا مزہ بھی آئے گا جرنی بھی انجوائے کریں گے اور آخری بات پلیز اگر وینگ سکیل کو چیک کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کریں گھبرات سے مت اس پروگرام کو پروچ کریں لائف سٹائل یہ بھی لائف سٹائل کا یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم چیزوں کو ہم نے اپنے جو پرفارمنس کے پیرامیٹرز بنائے میں ہیں کہ جس بیسس پہ ہم نے اپنی پروگرس کو چیک کرنا ہے اس کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم کیا اس پروسس کو انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں تو I hope یہ ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوئے گی have a good day ahead and keep sending in your questions and comments Allah offiz